موسیقی جسٹس گلزار احمد نے سکندر سلطان سے چیف الیکشن کمیشنر کا حلف لیا تقریبے حلف برداری کے بعد میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے سکندر سلطان نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور نیشنل کاؤز ہے انشاءاللہ اس پر پورا اتروں گا وزیراعظم عمران خان کا دورہ کراچی ایم کیو ایم ایک بار پھر نظر انداز وزیراعظم کراچی پہنچ گئے جہاں وہ کئی اہم تقریبات میں شرکت کریں گے اس کے علاوہ دیگر معاملات پر بھی مشاورت کی جائے گی وزیراعظم عمران خان آئی جی سن سے متعلق معاملے کو منتقی انجام پر پہنچائیں گے وزیراعظم گورنر ہاؤس کراچی میں پیر پگارا سے ملاقات کریں گے جبکہ ان کی متحدہ قومی مومنٹ کی قیادت سے ملاقات تیہ نہیں اس کی تصدیق ایم کیو ایم کی جانب سے بھی کر دی گئی وزیراعظم کی معاملے خصوصی برائے اطلاعات و نشیات فردوس آشک آوان کا کہنا ہے عمران خان سندھ کے عوام کے لیے خوشخبری بن کر کراچی پہنچ رہے ہیں وزیراعظم سندھ کے نوجوانوں میں کامیاب جوان پروگرام کے تحت چیک تقسیم کریں گے یہ پروگرام سندھی نوجوانوں کے خوابوں کی تعبیر ہے ان کا مزید کہنا تھا نوجوان اہم قیمتی اساسہ ہیں اور انہیں باع اختیار بنانا وزیراعظم کا ویجن ہے وزیراعظم عمران خان ہی نوجوانوں کی امید ہیں وزیراعظم کی معاملے خصوصی نے کہا آسان کرزوں کی فراہمی مالی معاملت کاروبار کو آسان بنانے کے لیے سنگے بنیاد رکھ دیا ہے حکومت نواز شریف کے علاج سے متعلق وضاحت ماملی وزیراعظم کے معاملے خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے کہا کہ نواز شریف کی جانب سے پنجاب حکومت کو صرف ایک سرٹیفکیٹ بھیجا گیا جس پر حکومت نے نواز شریف اور ان کے قانونی ٹیم سے وضاحت مانگ لی تقریب کے دوران وزیراعظم کے معاملے خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے کہا کہ ازادیہ اظہار پر کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے اظہار رائے کو آج کے دور میں روکا ہی نہیں جا سکتا اور نہ ہی ہماری حکومت ایسی سوچ رکھتی ہے حکومت کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی جس کے معاشرے میں پذرائی نہ ہو کرونا وائرس کا خوف چین میں پاکستانی طلبہ محصور پاکستانی طلبہ کی وزیراعظم عمران خان اور چینی حکام سے مدد کی اپیل چین کے صوبے یوہان کی انجینرنگ اینڈ سائنس یونیورسٹی میں زیر تعلیم پاکستانی طلبہ بھی کرونا وائرس کے خوف سے متاثر اور چین کے بعد دیگر ممالک میں پھیلتے وائرس کی وجہ سے پاکستانی طلبہ یونیورسٹی میں ہی محصور ہو کر رہ گئے ایراک میں امریکی سفارت خانے پر راکٹ حملے سفارت خانے پر راکٹ حملے کے وقت چند امریکی اہلکار بھی موجود تھے زخمی ہونے والے شخص کی شناک ظاہر نہیں کی گئی گزشتہ کئی ماہ سے جاری مظاہروں کے دوران اس علاقے پر متعدد راکٹ داگے گئے تاہم پہلی بار امریکی سفارت خانے کو براہ راست نشانہ بنایا گیا کرونا وائرس ملتان میں دو مشتبہ کیسز سامنے آگئے چین میں چھپن ہلاکتیں چین میں سوبائی سطح کے تیس علاقوں میں کرونا وائرس کے کیسز سامنے آنے کے بعد پہلی سطح کی امرجنسی لگا دی گئی ملتان میں کرونا وائرس کے دو مشتبہ مریض سامنے آگئے وفاقی حکومت کا کرونا وائرس کے مشتبہ مریضوں کے ٹیسٹ ہانگ کانگ سے کرانے کا فیصلہ ہانگ کانگ سے ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ ملک میں سہولیات کی ادم دستیابی کے باعث کیا گیا سادق آباد کے نواحی علاقہ رحیم آباد میں محمد مصطفیٰ نمائندہ پاپولر نیوز اور ان کے والد عبد الحمید کو نمان لگاری نے اغوا کرنے کی کوشش کی محمد مصطفیٰ کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا مظلوموں کی آواز بنے نمان لگاری اور اس کے آدمیوں نے نمائندہ پاپولر نیوز محمد مصطفیٰ پر تشدد بھی کیا آلہ حکام سے فوری نوٹس کا مطالبہ نیوز روم سے فل وقت اتنا ہی مزید جانے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز اس کے علاوہ آپ وزر کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پاپولر نیوز ڈاٹ ٹی وی